اسلام علیکم تو آج حاضر ہے 1964 کی وہ فلم جو 67 نمبر پہ ریلیز ہوئی اور یہ فلم تھی ملن ملن فلم کے بینر دلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے پروڈیوسر کوئی مرد نہیں بلکہ ایک خاتون کم کم تھی فلم کی کہانی اداکار رحمان نے لکھی جس کے ڈائلاغ ارشد امام نے تحریر کیے فلم کی ڈائلاغشن بھی اداکار رحمان نے خود کی فلم کے کیمرامین افزل چودری تھے اردو زبان کی یہ فلم ڈھاکہ میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے یہ فلم کن اداکاروں پر مشتمل تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائی اداکاروں میں دیبا، رحمان، شوکت اکبر، سبحاش دتا، کازی خالق، جینیفر، فتح لہانی، محفوظ، محسن، مصطفیٰ، مایہ ہزاری کا اور نظر اسلام شامل تھے ہمارے قریشی بھائی کے بقول اس فلم کا معافظہ دیبا بیگم نے صرف اور صرف ایک رپیہ وصول کیا اور وہ کیوں یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے آئیے دیکھیں فلم کے گانوں کی شائری بی اے عدیب یعنی بشیر احمد نے کی جبکہ صرف ایک گانہ سرور بارہ بنکوی سے لکھوایا گیا موسیقی خان عطاور رحمان خان نے ترتیب دی جبکہ تمام گیت نور جہان، فردوسی بیگم اور بشیر احمد نے گائے مزے کی بات یہ ہے کہ نور جہان نے بھی اس فلم میں گانے کا معافظہ صرف ایک رپیہ لیا اور وہ کیوں یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر صرف چار گانوں پر مشتمل اس فلم میں فردوسی بیگم کا کوئی دل میں آ کے مسکر آ گیا اپنا بنا کے دل لبھا گیا یہ گیت عدہ کرا دیبا پر پکچرائز ہوا کوئی دل میں آ کے مسکر آ گیا اپنا بنا کے دل لبھا گیا اور دھنگ پیار کے سکھا گیا کوئی دل میں آ کے مسکر آ گیا بشیر احمد کے تم سلامت رہو مسکراؤ ہسو یہ گیت عدہ کار رحمان پر اکس بند ہوا وہ مجھ سے دور سہی میرے دل سے تو دور نہیں یہ گیت بھی عدہ کار رحمان پر فلم آیا گیا نور جہاں اور بشیر احمد کا تم جو ملے پیار ملا دل کو قرار آ گیا یہ گیت عدہ کرا دیبا اور عدہ کار رحمان پر شوٹ کیا گیا تم جو ملے پیار ملا دل کو قرار آ گیا ایک وجنوی میرے لیے بن کے سفار آ گیا ناظرین اس فلم میں انفرادی طور پر فردوسی بیگم نے ایک بشیر احمد نے دو سو لوگیت گائے جبکہ بشیر احمد اور نور جہاں نے ایک دو گانا گیا تو ہم آپ کا بتاتے ہیں کہ اس فلم کا محافظہ ایک رپیہ کیوں لیا گیا قریشی صاحب کے وقال ایک حاصل میں ادھاکار رحمان کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے فینینشل پرابلم کو دور کرنے کے لیے اس فلم کو بنانے کا بیڑا اٹھایا تاکہ ان کے حالات صدر سکے لیکن چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے ہر ایک شعبے کے بندے سے ریکویسٹ کی گئی کہ ان کی مدد کی جائے اور مزے کی بات ہے کہ حساس دل رکھنے والے تمام فنکاروں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اس سلسلہ میں فلم کے ہر شعبہ کے لوگوں سے مدد حاصل کی گئی رحمان کی مذہوری کی وجہ سے وہ سرمایہ لگانے کے قابل نہیں تھے لیکن فلم انڈسٹری کے لوگوں نے ہر شعبہ میں ان کی مدد کی اسی وجہ سے دیبا بیگم اور میڈم نور جہان نے ان سے صرف ایک رپیہ معافضہ وصول کیا ناظرین اس فلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد فلم ہے جو فری میں تیار ہوئی اور یہ ریکارڈ رہتی دنیا تک نہیں توڑا جا سکتا اس فلم کا خرچہ اگر آپ گننا بھی چاہیں تو دو رپے سے زیادہ نہیں ایک رپیہ دیبا بیگم کا اور ایک رپیہ میڈم نور جہان کا بس اس سے زیادہ فلم کی لاغت آپ نہیں گن سکتے یہاں تک کہ نیگٹیو پروسیسنگ اور فلم کے پرنٹ کی کاپیوں جیسا کام جس پر سرمایہ زیادہ لگتا ہے وہ بھی فری میں ہوا جو یقیناً اس دور کے دردمند دلوں کا ایک شاندار کارنامہ تھا اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ فلم چار دسمبر 1964 بروز جمعہ کو کاروان اور لائیلہ کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی کے رینو، نگار، نیرنگ اور لکجری ہیدر آباد کے شہاب، لطیف آباد کے شہین لاہور کے سنوبرگ میں اس فلم نے دھمال کر دیا پچیس ہفتے کے بعد اس فلم نے سلور جوبلی مکمل کی اور یہ سال کی آٹھویں ہٹ فلم قرار پائی تو ناظرین یہ تھا فلم ملن کا ایک دلچسپ ریویو امید ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ دنیا کی واحد فلم جو فری میں بنی اور ہٹ بھی ہوئی اور اس فلم کا ریکارڈ نہ کوئی توڑ سکا ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں کوئی توڑ سکے گا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی فلم فری نہیں بن سکتی امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس واکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ